نمشکار لمبے انزار کے بعد 370 کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا اور بے حد روچک بحث چل رہی ہے وہاں پہ ساتھ میں چناؤ کا مددہ دوبارہ سے آ گیا کہ کشمیر میں چناؤ ہونا ہے سرکار ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی چناؤ کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرف چناؤ 2019 سے ہی لگاتار اگست 2019 کے بعد سے ہی لگاتار ٹلتا چلا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس اس پورے کھیل میں اس پورے مقدمے میں ایک بہت ایمپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے آج ہمارے ساتھ تنویر سادک ہیں تنویر سادک نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرسن ہیں ان سے جرا سمجھتے ہیں کہ کوٹ میں کیا چل رہا ہے اسٹیٹھوٹ کا کیا ماملہ ہے اور الیکشنز کو لے کے کیا ہو رہا ہے تنویر بھائی سواغت بہت بہت شکریہ تو اتنے لمبے انتظار کے بعد کم سے کم کیس چلنا تو شروع ہوا کوٹ میں کیا اس کے ڈیولپمنٹس ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہماری سنوائی ہو اس کو اس کو کوٹ میں شروع ہو جائے اور ہماری جو باتیں ہیں جو بہت سالوں سے اب 2019 سے لگ بگ پانچ سال ہو گئے لوگ چاہتے تھے کہ جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ کوٹ میں کیونکہ ہمارے پاس تو آپ اپشن صرف سپریم کوٹ تھا جہاں ہم اپنی بات رکھ سکے اور اپنا پکش جو ہے اس کو پیش کر سکے ایک اچھا خوشائن قدم تھا سٹارٹ ہوا اور ہمیں جو جس طرح آپ جانتے ہیں خود بھی کہ ہندوستان کے جو سب سے دگج مانے جاتے ہیں اس میں سے جو دو بہت ایمپورٹنٹ ہیں تو کپل سبل صاحب اور گوپال سپرمنیم صاحب وہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں جو مو کشمیر کے لیے اور ان کی جو دلیلیں ہیں ان کی جو پورے ڈیٹیلڈ ہماری جو باتیں ہیں جو پیٹیشنز تھے بڑا وستار سے انہیں ایکسپلین کیا جس میں کچھ ایسی چیزیں بھی باہر آئیں جو آج سکت شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا تھی اور اس میں اگر آپ جاندے ہیں آپ نے اگر پروسیڈنگز پوری دیکھی ہوں گی تو اس میں پہلی بار سی جی آئی آف دس کانٹری وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی تعریف کر کے کہتے ہیں کہ شاید ایسا ویجن والا آدمی کوئین ہوگا جس نے آج سے ستر سال پہلے ڈیسائید کیا اور بہت چیزیں پولٹیکل پارٹ سو اس سے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب جمعہ کشمیر نے اس ملک کے ساتھ الہاق کیا تو کن شرطوں اور شرارت پہ کیا اور کس کیا ماحول ہوتا اس وقت کہ جب وہاں سے قبالی آئے اس کے بعد پھر جب مہاراجہ نے ایکسیشن کیا اور جو شیخ عبداللہ صاحب نے کس طریقے سے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کیا تو آج شاید جب ستر سال کے بعد کورٹ میں وہ بات اٹھتی ہے تو شاید گرب ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈیسیجن آج سے ستر سال پہلے تھا وہ صحیح تھا آپ چاہے جو بھی انکونسٹیٹوشنل ہی ہوا الیگل ہی ہوا شاید کچھ دیر کے لیے تھےز تو پہنچی کہ جو ہوا ہمارے ساتھ وہ غلط ہوا بٹ اس کے آگے جس کو کہتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اور مجھے لگتا ہے اب ہماری جتنی بھی پیٹیشنز تھی جو ہمارے فیور میں تھی وہ پوری ہو گئی آپ گورنمنٹ سائیڈ کی بات سٹارٹ ہو گئی اب ہم دیکھ رہے ہیں we are watching it very keenly دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے بٹ پورا اگر آپ یہاں آج ground situation دیکھیں اور اگر آپ field میں جائیں تو بہت keenly watched ہے یہ جو proceedings ہے شاید اس ملک کا سب سے keenly watched ہوگا یہ والا proceeding جہاں ایک ایک چیز خاص کر جمہو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر tipney بہت important چیز ہے کہ جب ایک پورا جمہو کشمیر اس کے ساتھ اتنا جڑا ہے کہ ہر ایک دن کچھ رہا کچھ اس میں suggestions tipney اور باقی چیزیں ہوتی ہے اور وہ ایک it's a very positive side فاروق صاحب نے پہلے بھی اٹانمی کو لے کے بات کی تھی مجھے یاد ہے کہ اٹانمی کو لے کر پورا ایک proposal لے کے آئے تھے government of india پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ سائمت اس سے ہو جائے گی لیکن پھر اس کو تھنڈے بستے میں تو کیا کہوں گا کہ اس کو پورے جان میں ڈال دیا گیا اس پر دوبارہ بات ہی نہیں ہوئی اور اس کے بعد 370 کو بھی پوری طرح سے ہٹا دیا گیا تو اس کے جو اس کے بعد کے حالات تھے جس سمیں فاروق صاحب کو بھی میں نے سنا تھا عمر صاحب کو بھی سنا تھا آپ کو بھی سنتا رہتا ہوں کہ کشمیر کو ایک بیٹریل جیسا فیل ہو رہا تھا کہ بیٹری کیا گیا ہے ہم کو تو یہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے سنوائی چل رہی ہے جس طرح سے details بات چیت ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گھاو پہ کہیں کہیں مرہم جیسا ہے ابھی تک ابھی two premature ہے یہ سب بولنا کی کیا مرہم ہے بٹ وہ شروعات ہو چکی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ڈیجیکٹڈ ہے ہم یہ ہیں کہ ہم بہت خوب لگا کر جس کو اردو میں کہتے ہیں پور امید ہے ہم اس سب جو بھی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں جس طرح آپ نے خود کہا جب ایٹانومی کی بات ہوئی جب ہم نے نائنٹی 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 نائن میں وہ ریزولوشن two third majority کے ساتھ پاس کیا اور اس وقت اس کے ساتھ اس کے پاس state legislature کی سٹیمپ تھی تب جو سرکار تھی سینٹر میں ان نے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک دیسٹوین میں کوئی کرسری گلانس بھی نہیں دیا اس کے بعد جو 370 کے ساتھ ہوا اب آج کی ڈیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ صرف اس کو ایک لیگل پرسپیکٹیو سے لڑ رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جب ڈیلیبریشن میں اس کی election اور statehood کی بات ہوئی تو میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں گا کہ جب ایک دن پہلے جب soluster general نے اس بارے میں بات کی کہ وہ کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کرے گا with regard to statehood اور election تو لوگوں میں خوشی تھی کہ کہیں نہ تو کہیں center میں ایک احساس ہوا ہے کہ جو پانچ سال کا gap ہے جس میں آپ نے یہاں کے لوگوں کو محروم کیا ہے ایک political set up سے شاید کہیں اس میں change آ جائے unfortunately وہی ایک rhetoric جو پہلے بھی کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جی ہم election کرائیں گے اور statehood کا وہی time frame تو ہمارا یہی کہنا تھا کہ پانچ سال کے بعد بھی اگر وہ unsure ہیں time frame دینے کے لیے کہ آپ statehood اور election کہاں کریں گے تو شاید یہی اس سے لگتا ہے کہ کتنے confused ہیں ایک طرف سے آپ g20 کے leaders یہاں لاتے ہیں اس کا ایک پورا ایک international وہ بناتے ہیں یہاں سے آپ miss world والا جو concert وہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سب miss india miss world miss universe لاتے ہیں آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ normalcy ہے چلیے ہم مانتے ہیں کہ normalcy آئی ہے میں یہاں پہ ہی ایک second رکھوں گا تنویر صاحب ایک second رکھوں گا میرا سوال بھی ساتھ میں لے لیجے کہ normal AC کے لگاتار دعوے کیے جا رہا ہے لیکن وہیں election کو لگاتار ٹالا جا رہا ہے آرمی presence کہیں سے گھٹی نہیں ہے تو یہ normal AC کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں unfortunate ہے دیکھیں جی پہلے سب سے important ہے کہ اس ملک میں شاید جمعہ کشمیر ایک واحد ریاست ہوتی جس کو آپ نے downgrade کر دیا یوٹی میں اور divide کر دیا دو حصوں میں اس کے بعد پھر آپ نے یہ claim کیا کہ یہاں development بہت ہو رہی ہے ہر ایک جگہ tourist کے numbers آ رہے ہیں اب tourist کے numbers میں آپ کو میں ایک منٹ میں اس کے اوپر response دوں گا لیکن جو آپ نے ایک important بات کہا کہ یہاں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیوں جمعہ کشمیر کے لوگوں کو آپ ان کی چنندہ سرکات نہیں دے رہے ہیں اس میں کیا reason ہو سکتے ہیں ایک ہی reason ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو proxy طریقے سے جمعہ کشمیر چلانا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ election کرائیں گے تو شاید جمعہ آپ کشمیر چھوڑ دیجے جو جمعہ کے planes ہے جو جو یہ claim کیا تھے کہ بیجے پی کا وہاں سے بھی آج ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میں نہیں جانتا آپ social media کے ساتھ کتنے interacted ہے interactive ہے جمعہ کشمیر میں but ایک بہت important چیز ہے کہ آج جمعہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی سرکار جو تھی وہ کتنی بہتر تھی جمعہ کے لیے کشمیر کے لیے اور پورے regions کے لیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت important ہے جس پہ یہ آج مجھے لگتا ہے بی جے پی ڈری ہوئی ہے election سے اب آپ ایک اور point میں اس کے ساتھ جوڑوں گا یہ municipal election کی بات کر رہے ہیں یہ پنچائت کی election کی بات کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں پنچائت اور municipal election ہوا بہت internal election جب آپ وہ تیار ہے کرنے کے لیے تو آپ assembly election کیوں نہیں کروانا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ یہ کرایا تو شاید ان کا نام و نشان جو جمعہ کشمیر سے وہ ہٹ جائے گی تو یہ ایک بہت important چیز ہے جو یہ جو پورے ملک کو سمجھنی چاہیے کہ یہ بار بار جھوٹ کہیں کوئی reason کوئی کوئی excuse کر کے کر دے جہاں تک یہ numbers کی game ہے جو میں آپ کو کہتا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا عمر عبداللہ صاحب جب chief minister تھے تو امرنات یاتری پہلی بار ایک کروڑ پاس ہو گیا اس کے لیے یہاں سے جو ایک کروڑ والا یاتری تھا اس کو certificate دی اب جب ان کے numbers آئے جب LG صاحب نے اپنے numbers دیا کہ جی پہلی بار بہت سارے ایک کروڑ تیس لاکھ ٹورسٹ آگے ادھر ہم لوگ بھی حیران ہو گئے مطلب ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی لگا کہ شاید کچھ ویسا ہوا کیونکہ جب ہمارے وقت ٹورسٹ بہت آئے تھے تو یہاں جگہ نہیں تھی رہنے کی تو ہم سوچ رہے تھے اگر یہ ایک کروڑ اوپر ہو گیا تیس لاکھ ہمارا تھا یہ تو ایک کروڑ تیس لاکھ تو یہ آئے کہاں سے جب ہم نے ان کے ہم نے پورا ویورا دیکھ لیا اور پورا ہم نے اس کے یہ دیٹیز دیکھے تو یہ ہم آج تک امرنات یاتری اور ماتا ویشنو دیوی یاتری کے کوئی بھی فگرز ٹورسٹ میں نہیں ڈالتے تھے اس کا ایک ریزن تھا کہ جو ماتا کے درشن کرنے جاتا تھا وہ اس کٹرہ علاقے میں جا کے درشن کر کے واپس چلے جاتا تھا اس کا ٹورسٹ پہ کوئی فرق نہیں تھا اسی طرح امرنات کے جو ماتا امرنات شرائن کے تھے وہ وہاں جا کر واپس نکل جاتے تھے تو جب ہم نے دیکھا تو یہ وہی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ نمبرز کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ جس کو کہتے ہیں نا دیکن پلے ویٹ فگرز وہی ایکزیکلی آپ نے انہیں جمہو کشمیر کا کیا یہ بہت ایمپورٹن بات تنویر بھائی نے بتائی مجھے بھی یہ معلوم نہیں تھا جبکہ کشمیر کو میں فالو کرتا ہوں لگاتار کہ جو ٹورسٹ کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے اس میں امرنات کیاتریوں کی اور ماتا ویشنو دیوی کے یاتریوں کی سنکھیا بھی جوڑ دی جا رہی ہے اس لیے یہ اتنی بڑی سنکھیا دکھائی دے رہی ہے تو یہ بلکل نئی بات بتائی آپ نے بہت شکریہ میرے خیال سے پہلی بار مجھے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آنکڑوں کے ساتھ بی جی پی جتنا کھیل سکتی ہے شاید کوئی اور نہیں کھیل سکتا ہے بلکل میں وہی جیسے کہہ رہا تھا کہ امر جب ماتا ویشنو دیوی پہ جب یہ ایک کروڑ کروس ہو ہم خود خوش ہو گئے کیونکہ یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ ریلیجس ایوینٹ ہے خود یہاں سے جب عمر صاحب چیف مینسٹر تھے یہاں سے وہ سرٹیفیکٹ لے کر گئے ہمارے ایک منتری جو ایک کروڑ والے یاتری کو بڑ ہم نے اس کو کبھی اس کے ساتھ جوڑا نہیں کیونکہ جب بھی ہم نے اس کے اوپر سروے کیا آپ چھوڑیے کٹرا یا جمہو وہ سیدھے پٹنی ٹاپ نہیں جاتے تھے اور اگر آپ نے دیکھو جو ٹرین کا تھا ٹرین اب ڈلی سے سیدھے نکل کے کٹرا پہنچتی ہے جو مو کو بھی وہ ٹچ نہیں کرتی ہے تو یہ سب چیزیں اب جیسے آپ نے کہنا آنکڑوں کے ساتھ انہیں بہت کھیل لیا اب کس کو بولیا آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں ان کا میڈیا بھی اپنا ہے ان کا سوشل میڈیا بھی اپنا ہے اب کتنا ہم کاؤنٹر کریں اور کیا کاؤنٹر کریں آنکڑوں کی بات چلی تو کرپشن کا عاروب ستیمال ملک نے بھی لگایا تھا اور ابھی ایک ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر کے میرے پاس بھی ڈاکیمنٹ بھیجے گا ہیں بہت ساری چیزیں آئیں ہیں آپ کو بھی اس کی خبر ہوگی یہ کہا جا رہا ہے بار بار کی یہ جو پورا کا پورا ایک طرح سے قبضہ کیا گیا کشمیر پہ یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیجئے سینٹرل رولی ہے سینٹرل رول میں کرپشن بہت بڑھ گیا ہے کیا یہ حقیقت ہے دیکھیں اگر ایک آئی ایس آفیسر وہ بھی کوئی چھوٹا آفیسر نہیں ہے پرنسپل سیکریٹری رینک آفیسر اگر کچھ سامنے تتیل آ رہا ہے اور کچھ فیکٹس لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں اتنے پانچ ہزار اور سامتنگ اتنی کی داندلی ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک دن رکنا نہیں چاہیے یہاں کی جو حکومت ہیں چاہے وہ سینٹر میں ہے اور سٹیٹ دونوں بی جے پی ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر انویسٹیکیشن کرنی چاہیے اگر کوئی عام آدمی کرے یا ہماری طرف سے بات آئے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں شاید سیاست ہے لیکن جب ایک سرونگ آفیسر ایسی بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے اوپر اس سے بڑا ایک آپ کو آرگیومنٹ نہیں چاہیے اور یا آپ کو کوئی اور فیکٹ نہیں چاہیے کہ آپ اس پہ ابھی بھی رکے اور اس پہ یہ نہ کرے جہاں تک ستیپال ملک جی کی بات ہے اگر انہیں کلیم کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ کو روک کون رہا ہے آج سینٹر میں بھی ایجنسیز آپ کے ہاتھ میں سٹیٹ میں بھی ایجنسیز آپ کے ہاتھ میں تو اگر کوئی بھی کہیں گلت ہو رہا ہے تو اس کو پروو کر دیجئے اب ان کے اگر آپ جو پولٹیکل سپیچز دیکھیں گے یہ شاید ہمارے خاندان عبداللہ خاندان محبوبہ خاندان اور کانگریس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور صرف ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ کھایا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا کلی ایک ڈیبیٹ میں میں نے یہ بات کی کہ اگر ان کے پاس اتنی ہمت ہے تو انویسٹیکیشن کرائیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ عبداللہ خاندان محبوبہ مفتی خاندان کانگریس خاندان نے ادھر ستر سال رول کیا سر آپ کے پاس اب پانچ سال ہوئے اب تو آپ نے کوئی نئی لیڈر سپ لائی ہوگی تو الیکشن کرا کر دیکھ لیجے اگر لوگ ہمیں نہیں چنیں گے تو ہم ایکسپٹ کریں گے اگر لوگ بی جے پی کو چنتے ہیں وہ بھی ہم ایکسپٹ کر دیں تو لیکن اس کے لئے لوگوں کے پاس تو جائی ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک تو یہ کنفیوز تو ہے ہی لیکن یہ ڈرے ہوئے بھی ہے کہ جب کل وہ الیکشن ہوتا ہے وہ سٹے جاتا ہے تو ان کی کھلی بہت اٹھتے والی میں آپ کو اس کو ایشور کر دوں لیکن لوکل بارڈی الیکشن جو وہاں پہ ہوئے تھے جس کو آپ لوگوں نے بائیکارٹ کیا تھا وہاں تو بی جے پی کو اچھی سکسس ملی تھی دیکھیں اس میں بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جب منسپل الیکشن ہوا تب ہم نے جب منسپل الیکشن ہوا ہم نے وہ بائیکارٹ کیا اب اس میں پاس میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ وجہات الگ تھی آج اگر آپ مجھ سے وہ سوال پوچھے کہ تو شاید ہمارا وہ ڈیسیجن شاید ٹھیک نہیں تھا وہ کیونکہ ایک پولٹیکل پارٹی کو فیلڈ اوپن نہیں چھوڑنا چاہے کیونکہ وہ ویکیوم کوئی نہ تو کوئی فیل کرے گا آپ کے کچھ کورپوریٹر شہر میں ہے جو دو ووٹوں سے بھی کورپوریٹر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ اس میں آئے ہیں اب جہاں تک آپ بات کریں اس کے بعد ڈی ڈی سی الیکشن ہوا ڈی ڈی سی الیکشن میں جب ہم لوگوں نے جب وہ سب گروپ ایک ساتھ آیا تو آپ بھروزہ نہیں کریں گے کہ ٹو تھرڈ سیٹس ہم نے لے لی اس کے بعد بھی ابھی شہر میں مطبع کشمیر ویلی میں ہمارے پاس چار ڈسٹکس ہیں جدہ ڈی ڈی سی میمبرز ہمارے زیادہ ہیں لیکن چیئرمن گورنمنٹ کا ہے عجیب آپ آپ یہ حال دیکھئے ڈیموکریسی مطبع چودہ میں سے بارہ میمبرز ہمارے لیکن جو دو میمبر ہیں وہ چیئرمن بنا ہوا ہے ہم گوہار لگا رہے ہیں کوٹس میں ڈی سی صاحب کے پاس ہر جگہ سر ہمارے پاس میجورٹی ہے چیئرمن ہمارا ہونے چاہے کوئی سننے والا نہیں ہے تو یہ فیٹ بھی ان کی پڑ بھی ان کی مطلب دونوں چیز ان سے یہ یا تو وہ کہتے ہیں وہ ایڈمنیسٹریشن کے زور پہ یا کسی زور پہ اپنا وہ نبار ہیں نہیں تو یہ میں نہیں نہیں سنا اس ملک میں کہیں ہوا کہ میجورٹی کئی اور پارٹی کو میجورٹی کو چیئرمن کوئی اور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے درے ہوئے ہیں کہ کل اگر الیکشن ہوا تو یہ تو منسپل الیکشن اور پنجا ہے تو ہار ہی جائیں گے لیکن اسیمبلی الیکشن میں بھی ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے اور میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں یہ صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پیر پنجال چناب اور جو مو کھتے کی بھی بات کر رہا ہوں غلام نبی صاحب کانگریس چھوڑ کے گئے اپنی الگ پارٹی بنائی مہبوا جی کے پارٹی سے بہت سارے روگ نکلے ان میں سے ایک صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو یہ جو نئے ڈیبلپمنٹس ہوئے پچھلے چار پان سالوں میں اس کا کتنا اثر پڑے گا اچھو ناؤں پر دیکھیں انیشلی جب آزاد صاحب نے مطلب ایک دگج لیڈر ہے ایکس چیپ منسٹر رہے ہیں جب کانگریس سے نکلے تو ایک وہ تھا ایک سینسیشن تھا اس یو ٹی میں کہ آزاد صاحب نکلے تو کچھ ہونے والا ہے انیشلی ایک اچھا رسپونس آیا لوگوں کے پاس لیکن پھر سے انہیں جب وہ تین سو ستر کی بات کی جہاں انہیں بولا کہ اب تین سو ستر واپس نہیں آئے اب جو یہ تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں تو لوگ انہیں ان سے تھوڑا کنارہ کشی کرنے لگے اور عجیب سی بات ہے کہ جو ہی یہ کورٹ میں بات اٹھی تو ابھی کپل سببل صاحب تو ہمارے لائر تھے لیکن آزاد صاحب ٹویٹر پہ اس پہ تعریف کریں کہ یہ جی ہمارا لائر ہے مطلب آپ آپ سوچیں کہ ایسے قدعور نیتا جب اس لیول پہ آ جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج ان کا جو پولٹیکل جو ایکیومن ہے وہ کہاں پہنچاؤ گا اور کیا ان کے لوگوں میں کتنی چاہت ہوگی ان کے لئے وہی چیز ہمارے باقی لیڈرز میں ہے کہ جب پہلے ایک بات کی اس کے بعد جب لگا کہ ہوا آپ دوسری طرف آ رہے تو they just jump the ship وہی ہو رہا ہے ان باقی لیڈرز سے پٹ مجھے لگتا ہے کہ لوگ آج سہل میں ہوئے ہیں چاہے آپ جو مو میں دیکھیں کشمین میں ہوئے ہیں ایک چینج چاہتے ہیں ڈیموکریسی چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ سنوائی نہیں ہے آج کچھ بھی کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہے دیکھیں مان لیجے آپ کل تک ہمارے پاس نبے ایٹی سیون ایم ایل ایس تھے آج ایک ال جی صاحب ہیں اور اس کے ایک ایک آدھ ایڈوائزر ہیں تو کیا آپ کیسے ایسے جسے جمہو کشمیر ایک بہت tough terrain ہے to govern بہت الگ دور دور areas ہیں it's not easy to govern a state like جمہو کشمیر اب اس میں آپ ایک ال جی صاحب جو روز اپنی جو government ہے ان میں ایک فائدہ تو ہے آپ اگر اکبار پڑھیں گے اگر آٹھ پیج کا اکبار ہے تو سات پیجوں میں ان کی تعریف ہوتی ہے اور آٹھ پیج میں وہ arbitraries ہوتی ہے اب یہ ہے آج کے ہمارے اکبار جو جمہو کشمیر میں اب میں ایمان سے بہت رہا ہوں آپ آج کھولیے گا اس میں صرف آتا ہے تعریف آپ ایک gap arrangement ہوتا ہے governor اگر آپ اس کو اچانک ایک permanent feature بناتے ہیں تو لوگ تو تنگ آئی جائیں گے اور وہ سمجھ دیں کہ ہمارے پاس آئیں گے ہمارا بھی کوئی سننے والا آگے ہے تو اسی لیے آج مجھے لگتا ہے جو سب سے important ہے وہ ایک semblance of democracy آنی چاہے ایک semblance of normalcy political normalcy آنی چاہے جہاں سب سے پہلے ایک election ہو جائے اور لوگوں کو ان کی چنندہ سرکار دیا جائے تاکہ تھوڑا سا وہ جو ایک resentment ہے وہ ختم ہو جائے باقی جو court میں ہمارے places ہیں ہو تو ہم لڑ رہے ہیں آخری سوال آپ انڈیا جو alliance ہے اس کے member ہے national conference اس کا member ہے محبوبہ جی بھی اس کے member ہے congress member ہے ہی تو کیا یہ ہم مان کے چلے کہ اگلا جو state election جب بھی ہوتا ہے تو آپ تینوں لوگ مل کر لڑیں گے جو گپکر alliance بنا تھا وہ گپکر alliance continue کرے گا یا آپ لوگ الگ الگ لڑیں گے دیکھیں انڈیا alliance جو ہے وہ parliament کے لیے وہ state elections کے لیے نہیں ہے اور نمبر دو جو ہمارا آپس کا جو گپکار والا تھا وہ electoral politics کے لیے نہیں تھا وہ political ہمارے جو main متے ہیں ان کے اوپر ہمارا جو alliance بنا تھا ہم نے آج تک کبھی نہیں بولا تھا کہ جو گپکار alliance ہے وہ political arrangement کر کے election لڑے گا تو مجھے لگتا ہے ابھی اس کے اوپر نہ بات ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی ابھی وہ آگے breakthrough ہوا ہے جب election آئے گا تب اس کے اوپر discussion ہوگا بھر مجھے لگتا ہے جہاں تک parliament seats کی بات ہے اگر کسی political party نے کوئی seat لی ہے یا دیتی ہے تو اس کا زیادہ اس پہ بنتا ہے بنسبت کوئی اور political party کا شاید وہ ایک arrangement اگر اس country میں ہو جائے اس ملک میں ہو جائے تو شاید انڈیا alliance کی جو seats ہیں اس میں زیادہ دکت نہیں بہت شکریہ آج تین خاص باتیں تنویر صاحب نے ہمیں بتائی پہلا تو جو نارمل ایسی کا پورا کا پورا ایک بھرم بنایا گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آنکڑوں میں کھلوار کر کے امرنات یاتریوں کو ماتا ویشنو دیوی یاتریوں کو سب کو جوڑ کے ایک نیا تتھ دیا جا رہا ہے ایک نیا آکڑا دیا جا رہا ہے کہ tourist بڑھ گئے ہیں دوسرا ایک important سوال انہوں نے پوچھا کہ اگر سب کچھ نارمل ہے تو پھر elections کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور تیسرا آج اس طرح سے وہاں سرکار کام کر رہے ہیں نشت طور پر راجعپال ساشن یا راشپتی ساشن جب بھی لگتا ہے تو وہ ایک stop gap arrangement ہوتا ہے اس کو اتنے لمبے پان سال تک پان سال اتنا time اس کو ہو گیا ہے جتنا نارملی باقی states میں ایک گورنمنٹ کا time ہوتا ہے انجن کے سرکار چل رہی ہے لیکن کشمیر میں صرف انجن ہی انجن لگے ہوئے ہیں چل کچھ نہیں رہا ہے ایسے میں آگے کیا ہوتا ہے کوٹ میں معاملہ کہاں تک جاتا ہے سپریم کوٹ اس پر کیا فیصلہ لیتا ہے اور سرکار election کا نینڈہ کب لیتی ہے اس کا انظار تنویر صاحب کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا آپ نے ونگ دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ